نون لیگی رہلماد دھمکیوں اور مخالفین کی آواز پر دوبانے پر اتر ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسملی نے اپنے عہدے کا بھی پاسٹرہ رکھا شیخ رشید کو دھمکیاں لگا دی جواب میں شیخ رشید کہتے ہیں مجھ پر حملوں کے پیچھے مرتزا جعوید عباسی ہیں ڈیپٹی سپیکر قومی اسملی مرتزا جعوید عباسی کی شیخ رشید کو تڑیاں کہتے ہیں راول پنڈی میں نون لیگ کے جلسے کے دوران ورکروں نے صاف کہہ دیا تھا اگر شیخ رشید نے رکاوٹیں ڈالیں تو انہیں نہیں چھوڑیں گے شیخ رشید بھی ڈیپٹی سپیکر کے بیان کے خلاف بول پڑے کہتے ہیں مجھ پر قومی اسملی میں دو بار حملے کیے گئے ان حملوں کے پیچھے مرتزا جعوید عباسی تھے انہوں نے کہا کہ راول پنڈی میں نون لیگ کا جلسہ نہیں جلسی تھی بہت ایسی گندے سے لوگ ہیں یہ اجرتی قاتل انہوں نے آج کل بکھی ہوئے ہیں یہ گلتی کریں گے پروائیں گے نواز شریف صاحب کو خانہ سیکیٹریٹ میں اور خانہ وارث خان میں میں نے لکھ کر دیا ہے ایسی قسم کے لوگ ہیں آج کل لیکن ہم تو سیاسی جواب دیں گے ہم نے ان کے جلسے میں جلسہ تھائی